کپوارا کے ایک مشہور ترین نجی سکول الیکزنڈرہ سیکنڈری سکول کی جانب سے آج خودکشی اس کے اثرات اور بچاو کے سلسلے میں ایک جانگری پروگرام کا انعقاد داون حال کپوارا میں ہوا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر کپوارا جناب امیام الدین پریویٹ سکول ایسوسیشن کے صدر جناب جین وار ڈاکٹر ایسوسیشن کپوارا کے صدر جناب ڈاکٹر ایجاز احمد کے علاوہ سماج کے باقی طفلوں سے وابستہ ماہرین خاص مہمان کی حسیت سے موجود تھے اس پروگرام میں تقریباً دو سو سے زیادہ بچوں نے حصہ لیا اور اس پروگرام کی تقریب اس قدر منعقت ہوئی کپوارا مولانا مفتی بشیر احمد صاحب صدر مدرسہ مرکز علوم داری علوم گودوان کپوارا عبدالعزیز قریشی صاحب آپ سب یہاں آئیں ہمیں آپ یہاں آئیں ہمیں بہت خوشی ہوئی سمجھا یہ بات بینر کی طرف دیکھونا یہ میں اس لئے نہیں کسی کا وہ نکالنے کے لئے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں ٹیچرز کا رول کیا ہے کہ بھئی درست کرو ادھاظ کو بڑی ہاتھ نہیں کہیں یہاں چھوٹی ہاتھ چکی سمجھا یہ بات اور اسی طرح سے انڈال اچھ پوکنیوان کی ہکتا ہے یہ منکتن ہے جن بنیادن پر جن سری خالات بنکینس سانے نوجوان یا بنو آخمان سے لکٹ کوئی سری یا گیا آخمان سے کافتار الگ الگی کہ لکٹ کیاچھ الگ کوئی کیاچھ الگ جوان کیاچھ الگ بلکہ سریش انہیں حالات بڑھن شکار تیونمان سے بنیادی چیز یمزر اس مچان چھوٹو ایک جسر کی پڑیشنی مچوں کو پکڑنا ہوگا جو سپلیر ہیں اڈر گرونڈیاں پر گرونڈز پر کام کرتے ہیں جو انسانیت کی بربادی کیا کرتے ہیں بلی انسانیت کو تباہ کرتے ہیں ان مگر مچوں کو پکڑنا چاہیے جو کچھارے گوڑے والی ہیں ان کے نوجوان سہاروں کو ان سے چھین لیتے ہیں ان مگر مچوں پر ہاتھ دالنا ہے مرکے میں پولیس کا یہاں رول بنتا ہے لہٰذا بزرگو روز تو ہماری بیٹیاں ہماری یہاں بہنیں ہیں ہماری طلبہ ہیں بہرحال میں پھر مبارک باجی پیش کرتا ہوں بہرحال اگرچہ اتدائی پروگرام ہے لیکن میں گزارش کروں گا مدرشے سے وابستہ یا مدرشے سے وابستہ ہمارے ذمہ داروں کو یہاں پر بیٹھتے ہیں اپنے دارجوں اپنے سکولوں میں تربیت کا پروگرام کالچر آل پروگرام ہم رکھتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام لیکن تربیت کا فقدان ہوتا ہے بہرحال اس وقت جو الحمدللہ دینی مطالب سے گریب طلبہ ہمیں پڑھتے ہیں یہ حکومت کا کام کرتے ہیں کم سے کم یہی وہ لوگ کے جو چرس کی سکتے تھے شراب کی سکتے تھے کم سے کم ان کی تربیت لاکھوں اور ہزاروں میں ہو کر وہ امان بن جاتے ہیں آری بابا آری بسل کے مرائی میں پھانچ مٹ کی بات بھی ساڑھے کنیمنٹ ہی لوگ ہے لیکن ایو آنڈسکینڈ بیجیٹی کمیشنر صاحب سے بیجیٹی ہوتے ہیں میں جنادے کے ماملین صاحب بیجیٹی کمیشنر کوپارا کا ازار کی پروشوگوی آدھا کرتا کہ آپ انسان راگ ایڈنسٹیشن سے ہاتھ کے ان بچوں کے درمیان آئے جو کسی قوم کا مسئل پر ہے اور میں آپ کو یہ تین دلاکھا کہ جیس طرح کوپارا جس و بیسرے پروگرام بازے موردل دستکس حالت ہوا آپ نے یہ پروگرام کیا شام کو یا سنکرم شکریہ کہ جمعوں کشمیر کے سارے ہر سیکنڈریز ڈرگ ایرکشن سے سائیٹ ایرکشن پہ آئی سیکنڈریز پہ آئے سیکنڈریز پہ آئے سیکنڈریز پہ پروگرام کرے ہیں جنادی نمیشنی کے ایرکشن پٹے ہوئے پرائیوٹ سکول ایسٹیشن کے جومہ حضرائر اور آفیسور و تجیز بچوں کسی شاعر نے کہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ محنت جو ہے فرشتے سے انسان کو آگے لگتا ہے حالانکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بہتر کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتے سے آگے لینے کا وعدہ کیا لیکن اس کے ساتھ محنت کو جوڑ دیا ہمارے بچے 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 ہمارے بچ جو بھی کوپارا میں چاہ رہے ہیں ان کی طرف سے یہ آشواسن دے میں چاہوں گا کہ جو بھی پروگرامس گورنمنٹ لیول پہ آپ ہونے کا کریں گے ہم اس میں آپ کے ساتھ شانہ وشانہ چلنے کے لیے تیار ہوں گے اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا اس میں ہم کوئی کوئی بیٹھے رہنے کی کوش نہیں کریں ہم فلکل آپ کے ساتھ ہوں گے بڑے بڑے وہاں کے اس وقت کے سامراج جنہیں نمردار جاگیردار بڑے بڑے جو لوگ دیکھیں کہ ان کا ایک بھی بچہ اس سماج سے نہیں پڑا اگر کوئی پڑا ہے تو وہی چھوٹا موٹا اتنا پڑا ہے جنہوں نمردار بنتا ہے اس لئے قدرت نے کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں چیز رکھی ہوئی ایسی بات نہیں ایک چیز چھینکا دوسری دیٹا ہے لیلا کہتے ہیں اس میں شاید ہندی میں یہ قدرت کی وہ ہے تو لہذا آپ کو جو ہے گبرانے کی ضرورت رہیں اور آپ نے پرویشن چینج کرنے میرا تیس نہیں بنائے میڈکل میں ٹھیک ہے نہیں کروں گی کوئی بات نہیں میٹوال کے بعد آٹھ سبجیکٹ کروں گی میں لوگ کروں گی میں پورٹیکل سائنس میں کروں گی میں سیل سرسز کروں گی میں اپنویس رکھوں گی میں رہیس کی ہے میں یہ کروں گی میں پیچڑی کروں گی میں ڈاکٹر بنوں گی میں یونینورسری کا پروفیسر بنوں گی میں نیت کروں گی میں جیر کروں گی میں یہ کروں گی سارے ضربیات ہونی چاہے وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اس پر ہم سب کی کوشش ہونی چاہے چاہے پردیس کول سنگے چاہے گورنمنٹ سکول سنگے دربیت اچھی ہونی چاہے ہمیں ایک سٹوڈنٹ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسیب سٹیزن بھی بلانا چاہے دوسرا ایک یہ پائے جاتا ہے کہ چوسائیڈ ایک بندہ یا ایک بندی کیوں کرتی ہے اس کی دماغ میں جو تناؤں کلاب ہے جب نگیتوں تھاٹس جاتے ہیں اور نگیتوں تھاٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹرس نیول لوگ کلاب ہوتا ہے یا دسٹرس پر رہتے ہیں جو اس کی لائک اس کی بڑی مجوہات یہ کہ ہماری سسائیٹی جو ہے یہ جو کوئی بھی محصف یا جو یہاں کا لاو در لینڈ ہے اس کو بائے کرتا ہے ٹرائم میں یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے کرپشن اتنا بہت بڑا ہے تو یہ جو مجوہات ہے کھل ملا کے طرح دیکھیں گے کوئی بندہ جو اس کو منٹ میں نہیں آتا ہے جو کلی بھی اپلائی کرتا ہے جاپ کے لیے وہاں میں بھجانکی ہوتی ہے اس کو منٹ نہیں کرتا ہے وہ اس کا جباری خود خدا لے جاتا ہے آپ اٹھے کوئی سسائیٹ ایڈمت جاتا ہے یہی اور وہی وجہے کہ سماج کے جو سوشل سٹیکمہ جو میں کہوں گا ان کو فیس کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ہے وہ اندر سے اندر خائج جاتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ میٹرک کلام This program is a great success. سب سے پہلے میں آپ نے سیٹوڈنٹس جو ہمارے سکول کے طلبہ ہیں اور تیچے روز ہیں کون کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنا سارا جو جو دیلنٹ ہے اس میں لگایا اور اس کو سکسس بنانے میں ہر کے کونوں کے پوشش کی اور اس پروگرام کے حوالے سے میں زیادہ کیونکہ ہمارے جو سیٹوڈنٹس کے کونوں نے بتایا میں ایک جو وادشی ایک کرنا چاہتا ہوں ہم سیٹوڈنٹس اگر آپ کو آپ کے مہلے میں آپ کے ڈاؤوں میں آپ کے ارد گرد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی اولاد یا کوئی بھی جو کوئی مرد سوچتا ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں کیونکہ اس کے جو جو اثرالات پہنے سے بتا چاہتا ہے کیونکہ کسی نے یہاں پر ابھی آکے بتایا کہ جو جو صلی اللہ علیہ وسلم دائیس سال ہونے کو ہیں ہمارے بچے ایک طرح سے گروہ میں محصول رہے آف لین کلاسز نہیں تھی اب سکول کیونکہ ایک 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 ٹوٹی سینٹر کا نام ہے جہاں پہ بچے کی اوورال ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اب یہ بچے جب اپنی پیئر گروپ سے دور رہتا ہے ایک ٹیچر سے دور رہتا ہے ایکسٹر کرکول ایک ٹوٹی سے دور ہوتے تو بہت سرے نیگیٹیوٹی سے اس پہ ڈیولپ ہوتی ہیں لرننگ لاث تو ہے یہ اپنی جگہ پہ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے ایک مہینے بھی گھر پہ دور رہتا ہے تعلیم سے تو لرننگ لاث دو مہینے کا ہو جاتا ہے ڈبل لاث ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل پرابلمس سیکللوجکل پرابلمس غلب ہوتی ہیں جس میں خودکشی ہے جس میں ڈرگس ہے وغیرہ یہ چیزیں ظاہری طور ہے یہ چیزیں تو پائدہ ہوتی ہیں الیکسینڈر سکول کپفارہ نے جو یہاں کا ایک ایک ریپیٹڈ سکول ہے اس کے چیئرمن جو اشرف صاحب ہیں وہ مبرکبادی کے مستقع کہ انہوں نے سکول کے بچوں کو انوالک کیا اس ایکٹیوٹی میں آج یہ سمنار جو ہو رہا ہے جس میں ڈپٹی کمیشنر صاحب بھی چیف ایڈکیشنل آفسر صاحب بھی جس میں شامل ہوئے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ بچوں نے آرگنائز کیا بچے پروگرام کر رہے ہیں بچوں کی جو میسیج ہوتی ہے وہ سوسائیٹی کے لئے میسیج ہوتی ہے تو اس طرح سے جو اشرف صاحب نے یہ چیز کیا ہمیں امید ہے کہ دوسرے سکول بھی آپ اس سے شہ پائیں گے ان کو بھی انکریج ہو جائے گا تاکہ ہم بچوں کو ان ایکٹیٹیز میں انوالک کریں میری سرکار سے بھی یہاں یہ گزارش رہے گی کہ آپ اس سکولی نظام کو یہ لاز کے ساتھ اس کے ساتھ مت جوڑیے تعلیمی نظام کو عام کر دیجئے تعلیم عام ہو تو کوئی سوسائیٹی آگے بڑھ سکتی ہے اگر ہم تعلیم میں پیچھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ قوم کی موت ہے کیونکہ کسی قوم کا فیوچر اس کے بچے ہوتے ہیں یہ منشات کا جو رجحان اس وقت عام ہو رہا ہے اس کا اگر تدارک ہو سکتا ہے تو اس میں ایک بہت اہم کردار سکول ہی نباسکتے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سکولوں کا ایک بہت اہم رول بنتا ہے اسی وجہ سے ہم بار بار سکول کھولنے پر زور دے رہے تھے کہ سکولوں کو کھولی ابھی تک ٹین تک ہی سکول کھولے ہیں ہمیں امید ہے کہ سرکار سکولوں کی اہمیت کو سمجھے گی ایز ای سوشل ایویرنس سینٹر ایز ای ایویکنک سینٹر اور اس کا احساس اس طرح سے عام ہو کہ اب ہمارے سکول پھر جو اپنی زمداریاں پوری کرتے ہوئے یہ جو سوشل ایویرنس مسیجز ہیں یہ جو سوسائٹی میں جو خرافات آہستہ آہستہ جو جنم لے رہے ہیں اس پہ تدرک پانے کے لئے اپنا رول میں باریں کھول کوئی نہ کوئی پروگرام کرتا ہے تو ہم نے سوچا کچھ ہٹ کے کرے جس سے سوسائٹی کو کچھ فائدہ ملے تو جب ہم نے دیکھا آج کل سوسائٹی میں کون سے معاملات کون سے رہجانات زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ہمیں نظر پڑی سوسائٹس پر تو ہم نے آپس میں مشورہ کر کے سکول منیجمنٹ نے چلو ہم کچھ ہٹ کے اسی ٹاپک پر اسی موضوع پر ایک پروگرام بنائیں تاکہ ایک میسیج دیں گے ہم بچوں کو ڈالتے پڑھنے کے وقت کسی کو کم نمبر آتے ہیں ان کو زیادہ دفاع بڑھتے ہیں تو ہم ان میں میجرز نے پڑھیں گے پاکہ یہ واقع درون ماننا ہوں ہم نے یہ ویرنیس جو ہے ویرنیس جو امپورٹن ہے یا پاکہ جو ہماری تربیت چھوٹی ہے سکولوں میں یا گھروں میں یہ خیال رکھنا چاہئے ہم ہمارے بچے کیا کرتے ہیں یا ڈرنگس نہیں استعمال کرتے ہیں چھوٹی 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 ہمیں کافی یہ کرنا ہے کہ سو سائیڈر ٹیننس یہ رکھ جائے